اسم اللہ تعریف اللہ وحبا اللہ شریک کے لئے اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے اسی کیلئے لائک ہے جس کے زمان کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے یہ بڑا مہربان ہے حق کریں حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا تعوبہ کو قبول فرمانے والا انہوں کو معاف فرمانے والا درجات کا بلان فرمانے والا سبحان اللہ بے پناہ بلاند و بلاند و بادشاہ کیا اس کے فضل کریں نہ تو کوئی انتخاد ہو رہا ہے نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اسے وضب کے اوپر حاوی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروف ہیں جسے وہ دینا چاہے کوئی روپ نہیں سکتا جسے وہ روپ نہیں سکتا اللہ اللہ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت ہر میزہ ہر آن اپنے نگاہوں کا محبر و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی خاطر بلاند فرمانے کا اعلان فرمائے تو آپ کا راہ جن کے اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو آپ کا راہ سبحان اللہ اور ہم سب کو ہر وقت ہر میزہ ہر آن اپنے بولا کریم کی نہیں دوا مانگنی چاہئے گیا ہمارے کریم رب اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کامل اطباہ نصیب فرمائے کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لئے اپنے آقار صلی اللہ علیہ وسلم کی مشروطی پاکتے ہوئے امدے حقیقت اللہ کو حاصل کرنے کا آمین کہ کامجاب وہی ہے فلاوسی نے پائی کہ جس نے اپنے زندگی کو رسول کریم شہن شاہب العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و حمدان کے اطاعت رسل کیا فارل اللہ الحمدللہ تاکہ کرم اس کے فضل کے ساتھ اس کی اطا کردہ تفیق سے اس وقت ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو بصورت محفل ملال پاک میں اپنے پہنچے ہیں سعجی دوسری محفل ہے سعجی صاحب کے گھر پہلی محفل میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ذکر پاک خوبصورت ذکر پاک میں خوبصورت ذکر پاک میں محفل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والہانہ محبت عشق آقا علیہ السلام کے ساتھ تیار آپ کو پوٹ کر چاہنا اس کا ذکر خرمایا خوبصورتی کے ساتھ دیا اور ابھی اس خوبصورت محفل پاک میں راب صاحب نے اسی خوبصورت ذکر پاک کو چیڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سبحانہ محفل یہ بھی آپ ہم سب کو خوبصورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما رکھیں کہ اے میرے پیانے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو نہ بناتا تو کسی چیز کو بھی نہ بنا دیں خائنات نے جو کچھ بنایا آپ کی خاتم اور اس چکا پر اس پہ ایک دفعہ نہیں فرمایا لیکن یوں فرمایا کہ یہ نہیں کہ یہ کائنات یہ ساری جو کچھ تقریق کیا یہ آپ کی خاتم کیا صبر کے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو نہ نہ بناتا آپ کو تقریق نہ کرتا ہمیں اپنے آپ کو بھی ظاہر ہیں اللہ 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 فرماتی ہے کہ مجھے میں نے چاہا مجھے چاہت ہوئی ہے میں نے اس چیز کو پسند کیا اب چاہا ہونے کے لئے لازم ہے کہ کوئی ہو تو اس کی چاہت ہوتی ہے اگر کوئی ہو رہا تو اس کی چاہت ہو نہیں سکتا رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت آپ کی محبت میں آپ کی خاطر اس کائنات کو تقریق کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ کی چاہت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا پھر رسول کریم شاہر شاہر کو رالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام خود فرماتی ہیں کہ اس سے محبت کرو کس سے اپنے رب سے اپنے خالق سے رب کریم کے ساتھ اور آپ علیہ السلام نے ہوا کہ اس سے اس لئے محبت کرو کہ وہی تمہیں نوازنے والا ہے وہی تمہارے اوپر کرم فرمانے والا ہے وہی تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے اسی کی طرف سے تمہیں سب کچھ ملتا ہے وہی ہے جو تمہیں سب کچھ دیتا ہے وہی نعمتوں سے نوازنے والا ہے پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام آمدہ میں آگے پھر میرے ساتھ محبت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے جب یوں فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کرو تو آپ علیہ السلام نے وانا ہے وہ جو تمہیں نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہ جو تمہارے اوپر کرم فرمانے والا ہے وہ جو تمہیں ہر چیز دیکھنے والا ہے وہ جب جسے تم پوکارتے ہو تو تمہاری مشکلات دور فرما دیتا ہے جو تمہیں ہر نعمت دینے والا ہے وہ جو ہے وہ مجھ سے محبت ہے رسول اللہ آپ کی شانیں براو براو ہے بے پناہ بنا دوالہ ہے بے پناہ بنا دوالہ ہے آپ علیہ السلام تو کسی کی احتیاج نے کسی کی بھی احتیاج نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کا کہا تو سب کو مہتاج رکھا سب کو تو اس کی احتیاج رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرموں کے طرف پڑ جائے آپ علیہ السلام کی رسول کی سفارش فرما دیں آپ علیہ السلام کی رحمتوں کو نصیب ہو جائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی کی احتیاج نہیں جائے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احتیاج رکھا تو صرف اور صرف اپنا رکھا آپ علیہ السلام کے لیے اللہ کے لیے کافی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے لیے کافی ہے آپ کو اللہ دیتا ہے آپ کائنات کو دیتا ہے آپ اللہ تعالیٰ خالق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مالک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے کسی بھی چیز کی احتیاج نہیں ہے نہیں ہے اور نہیں ہے یہ جو میں نے اپنے شیخ سے بڑھا سیکھا انہوں نے اپنے شیخ سے سیکھا انہوں نے اپنے شیخ سے سیکھا اور اگر میں طریقت کے حوالے سے چلتا 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 حضرت دہو بکر صدیق رضی اللہ وآلہ وسلم جن سے یہ ہمارا سلسلہ ساری کا سارہ انہوں نے یہ جو آگے پھلایا روشنی ہی انہوں نے جو جس چیز کو پایا وہ کیا چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مالیان آئے شکر آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت بس آپ آپ اور آن کے ساتھ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں آپ کی طلب کیا ہے آپ کے دل میں کس چیز کو پانے کی تمنا ہے آپ حقیقت کیا ہے فاضح طور پر جس چیز کو سمجھا جاتا ہے بیان ہوتا ہے اور ہے بھی یہی کہ ہر بندہ اسی اس میں حضرت ہے کہ ہمارے رضی ہو جائے اس کی خوشمدی لے جائے میں اسے پا لوں وہ میرے سے خوش ہو جائے کہ کائنات کا نظام ہی سے لیا کہ اس کو خوش ہو جائے اس کی رضا نہیں جائے اب حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے بڑھ کر توحید کو سمجھے والا کوئی نہیں جن سے بڑھ کر حقیقت آشنا بھی کوئی نہیں کہ جب مانگ رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے دل میں ترق ہونی ہے تو کس چیز کی ہونی ہے اگر پانے کی کسی چیز کی آرزو ہونی ہے چاہیے تو کس چیز کی آرزو آنی چاہیے آج کا مولوی پیر کیا ساری دنیا کے مولوی پیر کٹھے کر لو سب کے سب کٹھے کر لو امتوں میں اس چیز کا بڑے ماضی تو ہوتا ہے کہ اگر رضی اللہ علیہ السلام کے بعد کسی کا مقام ہے تو حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند مرتبے پہ فائز ہے بہت بہت زیادہ بلند و بالا مرتبے پہ فائز ہے آپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو کس چیز کی تمنٹہ ہے آپ جو اس طرح سے مستغرک رہتے ہیں ہر وقت ایک ہی طلب میں طلب میں آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام اور ہر جگہ ہر جگہ آپ پیش پیش ہوتے ہیں سب کے سبقت دے جاتے ہیں حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے مبارک سے جو نکلا وہ یہ تھا کہ میرے سے کر پوچھتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے تمنٹہ کیا ہے چاہتا ہے کہ ہم کس چیز کی ترک ہے تو میرے دل میں ایک ہی تمنٹہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کو اور صدیقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے اس جبلے کے بعد ان کی زبانِ مبارک سے یہ جو نکل رہا ہے یہ جو دل میں ہے وہ نکل رہا ہے اور کسی اور خواہش میں بھی نہیں نکلا یہ نہیں کہ کوئی کوئی اور خواہش تھی اور یہ پتا تھا کہ اس سے رب راضی ہو جائے گا تو اس لیے نکلا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس انداز سے گھتے ہوئے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ رب کی رضا ہے اسے اسے پانے کا رستہ ہی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہی ہے کہ جنہیں جو مل گئے تو سب جو رب مل گیا ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے ان کی اطواہی اللہ کی بندگی ہے یہی سب کچھ ہیں انہوں نے سمجھ لیا انہوں نے حقیقت کو پا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسے دھوکے کہ انہوں نے اپنے دل کی بات کی کہ بس میری چاہت میری تمنہ صرف ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک میں اور میری آن کو اس سے رب ان سے کیسے راضی ہو اس سے رب تعالی نے میں کس انداز سے نواز دیا اس سے ان کے اوپر اللہ قلیم کا کس انداز سے کرم شاملی آنگا وہ ہوئی نہ میرے پاس اتنا علم ہے نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ کسی کے پاس اتنا شہور ہے کہ وہاں یہ بات سبا سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انہیں کہاں لیں گے آئیے ایک ہی منظر آپ اے بات کے آگے رکھتا اس حوالے سے بات محبت کی ہو رہی ہے یہ اسی محبت میں روڑے ہوئے اسی چاہت میں اسی تمنا میں آپ نے آقا علیہ السلام کی خیلط میں حاضر ہے اور دل میں ایک ہی تمنا ہے آپ آپ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ وآلہ وسلم جب انہیں ان کو اس کا حفیت میں دیکھتے ہیں تو آپ علیہ وآلہ وسلم انہاتے ہیں کہ آپ جس چاہت میں آپ کے دل میں جو کچھ ہے آپ جس انداز سے میری محبت میں خانا ہے آپ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں آپ کو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بات یہ ہے اس مقام پر میرے ساتھ اگر ہے تو میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ اگر ہوں تو میں ہوں ادھر اور کوئی تیسرا آ نہیں سکتا ادھر بس اس مقام پر آپ جو چاہ رہے ہیں آپ کی جو چاہت ہے آپ کی جو تمنا ہے ادھر اپنے رب کے ساتھ میں ہوں اور میرے ساتھ میرا رب ہے ادھر دو ہی ہیں ادھر تیسرا کوئی آ نہیں سکتا لیکن چانت تھی تمنا تھی عارضو تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وہ دربار ہے کہ جدر سے خالی کسی کو پھیلہ جاتے ہیں پھر وہی دربار اپنے گا ہوئے ہیں وہی کائنات کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرونہ کا مخوضہ ہے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت موجود ہے آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات جنت کا ذکر کرویا کہ یہ جنت ایسی جنت یہ دروازہ ایسے مقامات یہ درجات ادھر پھر یہ محبت کدھر لے گئی تھی اب سنیے سمجھئے آقا علیہ السلام نے اس وقت پھر فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہوگا اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو یہ کرتے تھے جن پہ ربیس انداز سے راضی ہو گیا انہیں یہ دروازہ ملے گا جنہیں یہ بقام مل گیا وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے جو اس حد تک آگے وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے پھر سارے دروازوں کا سارے مقامات کا ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائے پاک پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائے پھر حضرت رب اور اپنے رب کے ساتھ ہیں باقی سب دروازے ہیں جنت ہیں آپ کو پتہ ہے اپنی علیہ وآلہ وسلم کو بھی جنت کی چاہت ہی ہے اور رہے گی اور جنت میں جائیں گے کوئی چلے گئے کوئی جائیں گے کوئی جنت میں مقامات کے ہوں گے جو میں بات کرنے جائیں گا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اس کے مقامات درجات فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ ساری مخلوق سامنے ہوگی سب مخلوق ہیں آپ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پھر سب مخلوق کی جب اللہ کریم کے طرف سے پتہ ہوگا چل چکا ہوگا ہر بندر کو خبر ہوگی میں اس دروازے سے جاؤں گا آگے میرا یہ درجہ ہے آپ فرما رہے ہیں ساری مخلوق اور دروازے ساری مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے واضح طور پر فرمایا ساری مخلوق اس میں ساری کی ساری مخلوق ہے آپ فرما رہے ہیں ساری مخلوق ہوگی اور وہ دروازے ہوگی اور ہر بندے کو جب یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ میرے لئے یہ دروازہ دل میں ایک خواہش ہوگی کہ کب جلد سے جلد وہ کہاے کہ مجھے یہ والا دروازہ یا مجھے یہ دروازہ یا مجھے یہ دروازہ نصیب ہو میں اس سے اندر چلا جاؤں اور میں اپنے مقام پہ پہنچ جاؤں اس وقت ان کے دل کی خواہش آقا علیہ السلام نے دیکھی جو فرماتے تھے میرے عرض کرتا ہے ان کا فرمان مبارک کہ میری تمہنہ بس ایک ہے میرے آقا علیہ السلام اور جن کی محبت کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار یوں فرما دیا کہ جدر میں ہوں وہ بکر ادھر میرے ساتھ میرا راہ ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا لیکن رسول کریم ہے نا شاہ شاہ قول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کی طلب دیکھی تھی یہ محبت ادھر میں جاتی ہے آپ نے دھرمایا سارے دروازے ساری مخلوق ساری مخلوق اور سارے دروازے اس میں ساری مخلوق میں سے سارے دروازوں سے اپنے غلام کو قید کیا سے نکازی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساری مخلوق میں سے دیکھو کے الگ کھڑا کر کے فرمایا سن کے سنا پھر کائنات والوں کہ جب ساری مخلوق اس طرح سے ایک نظر جمع ہوئی ہوگی کاش مجھے یہ دروازہ میر جائے کاش مجھے یہ میر جائے ایک تمنا ہوگی میرا یہ دروازہ میرا یہ مقام آپ نے فرمایا سارے دروازے اور سارے مخلوق میرے غلام کی طرف دیکھتے ہیں تحصیص ہوں گے نکال کے کھڑا کرتی ہے رسول اللہ کہ بکر میرا رب ادھر کوئی اور آ نہیں سکتا لیکن جو میری محبت میں اسے میں مخلوق سے نکال کے اس شان والا ہوں یہ میری طاقت ہے یہ رسول اللہ نے فرمایا مقامات مقامات درستات سمت کے دروازے ایک طرف مخلوق ایک طرف سب کی لگاہ اُتر دروازوں سے چلے جائے لیکن رسول اللہ کی غلامی رسول اللہ کی محبت وہ اس مقام پر لے جاتی ہے آپ نے اپنے غلام کو قڑا کیا اور آپ نے غرمایا سارے دروازے سارے مقامات اس وقت اس خواہی کے ہوں گے کاش ان کی نظریں اس طرف اور سب دروازوں کی نظر کدر میرے پر ہم اس طرف ہوگی کاش کاش ہمیں کاش مقام کی مقام کی مقام کی مقام کی وہ اس جس فائز کریں گے کاش یہ دو میرے پر آکر یہ بیٹھ کریں کہ میرا مقام ان کی بنا سکتے مقام کی رسول اللہ شان شیدنا صدیق اکبر حضور کی بلائے اعلیٰ محمد یا ادگا جلی اللہ 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 میرے پیارے دوستوں میرے عزیز دوستوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ کی محبت یہ آپ کے ساتھ تعلق یہ آپ کی ذات میں کم ہو جانے یہ بس آپ کو اپنا سب کچھ مان کے بس ایک ہی بات دنے بٹھا لینا کہ بس آؤ آؤ اور آؤ انسان کو کھا لے جاتے پھر یہ جو کہ ساری چیزیں پڑی سطح ہی سی ہو جاتے ان کی کوئی چیز موقع نہیں رہتے پھر وہ بندہ آگے ہوتا ہے یہ چیزیں پیچھے عمل کرنے والا پیسے بھی زیاد یہ بات تو ہمارے کو سمجھ کرنی چاہیے کہا جاتا ہے عمل بہت بڑی یقین طور پر عمل بہت بڑی چیز ہے لیکن عمل عبیشہ جو عامل جو کرنے والا جس کے ذریعے سے وہ ہو رہا ہے اس کا مقام بہت اللہ کے کرم سے بلند ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کے اوپر بہت بڑا کرم ہوتا ہے اور جس سے یہ نصیب ہوگی کہ بس اس نے ہر طرف سے نگاہ اٹھا کے ایک ہی طرف نگار جبالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل رسول کریم شاہد کن عالم صلی اللہ علیہ وآل آپ اور اس کے اوپر اللہ کے کرم سے بلتا ہے رسول اللہ نے احمد فرمایا تو صلی اللہ علیہ علیہ وآل آپ نے کہ جو تمہیں سب کچھ دینے والا ساری نعمتوں سے نماز دینے والا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو آپ جب وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور اس انداز سے محبت کرتا ہے کہ خود فرماتا ہے جو کچھ کیا آپ کی خاطر جو کچھ کرتا ہوں آپ کی خاطر جو کچھ بنائے آپ کی خاطر اپنے آپ کو ظاہر کیا آپ کی خاطر جب وہ اپنے کسی بندے کو ان کی محبت میں فنا دیکھتے کہ جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے تو پھر وہ اس سے کتنا راضی ہوتے اسے وہ کیسے لواز تھے اس کے اوپر وہ کیسے کرن کرتا ہے یہ نہ کسی دیکشنری میں کوئی الفاظ ہے نہ کسی دبان میں اتنی پسا کو بلاوت ہے کہ اس میں یہ سمع سکے محبت ان قیود سے ازاد ہے محبت کوئی اور چیز ہے محبت جہا لے کے جاتی ہے کوئی اور چیز دیکھے بھی نہیں جا سکتا محبت ایک ایسی چیز کا نام ہے جسے یہ مل گئی وہ سمجھے کہ اس سارے پار کر وہ آگے نکل گیا اور محبت کر رسول ازاد آپ کے ساتھ محبت میرے پیارے دوستوں کوشش کرو اس بات ہے اور بڑا اچھا یہی وہ دعا کر اس ہی پہ بات کی جائے بڑے خوبصورتی سے امید سب آپ پہ بات دی اچھے طریقے سے آپ سب آگے چلائیں یہ ہمیں بتے یہ چیز ہو یہ ہمارے محبت بہت ساری چیزوں سے بچا دی بہت ساری منازل بندے کے لئے آسان ہوتی چلی جاتی محبت میں خوبنا ہمارا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی اور اس محبت کے کام ہے جو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جو اس میں غر ہو کے مزہ آتا بھی نہیں جو اس میں جھوٹ کے بلتا ہے اور کہیں سے ملتا بھی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی یہ ایک ایس خزانہ ہے مجھے اپنے شاہر یاد آتے خوبصورت فرمان بھی بات ختم کرتا ہوں کہ جس سے رم راضی ہوا جس سے اس کا خالق راضی ہوا اس سے اس کے ساتھ کیا اس کے دل میں ابھی والے صلی اللہ محب 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 مجھے اور آپ کو زندہ رکھے اپنی اور اپنے پیارے حبیق سر ملوہ علیہ علیہ سلم سچی پکی اور پختہ محبت ہے عود دے تو اسی سب کا حامی اور نازم یہ مجھے ہوتی ہے مغرب